آج ہم دیکھیں گے کہ نیٹ ورک جو ہے وہ ایکچولی اسٹیبلش کیسے کیا جاتا ہے کس طرح سے نیٹ ورک جو ہے وہ آپ کریئیٹ کر سکتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آجی نیٹ ورک ٹپالوجی کی ڈیفینیشن کے نیٹ ورک ٹپالوجی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے تو ٹپالوجی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ارینجمنٹ یا آپ کہہ لیں اورینٹیشن اگر اس کی نیٹ ورک ٹپالوجی کو ڈیفائن کریں مطلب کیا کہ آپ اگر ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں آپ ایک نیٹ ورک جو ہے وہ بنانے لگے ہیں تو اس نیٹ ورک میں وہ نیٹ ورک کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ لیب کا نیٹ ورک بنانے لگے ہیں کوئی آفیس ہے کوئی بینک ہے کسی بھی جگہ پہ آپ ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کرنے لگے ہیں تو وہ جو آپ ارینجمنٹ کریں گے مطلب جو پلاننگ کریں گے کہ آپ کون سا کمپیوٹر کہاں پہ رکھیں گے یا کمپیوٹرز کو کہاں کہاں پہ رکھیں گے یہ سارا جو پلان ہوتا ہے یہ نیٹ ورک ٹپالوجی میں آتا ہے مطلب یہ کہ ٹپالوجی ہمیں بیسیکلی ایک میتھرز جو یہ میتھرز ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ اپنے کمپیوٹرز کو اس اس فارمیشن میں آپس میں کونیکٹ کر سکتے ہیں The Physical Layout of a Network is called Network Topology Another Definition کہ Physical Layout کہ Physical Layout کا مطلب ہے کہ آپ کے کمپیوٹرز کہاں کہاں پہ آپ رکھیں گے کس کس ترتیب سے یا کس سٹائل سے یا کس لے اوٹ سے رکھیں گے یہ ٹپالوجی ہوتی ہے ایک اور ڈیفینیشن جہاں سے آپ کو مزید کلیر ہو جائے گا The Scheme of Connecting A Number of Computers in Form of a Network is called Network Topology تینوں same definitions ہیں same چیز explain کر رہی ہیں کہ یہ بیسیکلی سکیم ہے کہ کس طرح سے آپ کمپیوٹرز کو ایک نیٹورک میں آپس میں کونیکٹ کر سکتے ہیں بیسیکلی ہم دیکھیں گے یہ اس ٹپک میں ٹپالوجیز میں کہ یہ کب یوز ہوتی ہے چلیں پہلے اس طرح سے بات کر لیتے ہیں تو جب آپ ایک نیٹورک اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں آپ کچھ بنانے لگے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا انوائرمنٹ کیسا ہے مطلب کس سینیریو میں ہم کام کرنے لگے ہیں یہ جو ٹپالوجیز ہیں اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں نیٹورک کے کہ اگر آپ اس طرح کا نیٹورک بنانا چاہ رہے ہیں یا اس طرح کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کمپیوٹرز ایسے کنیکٹ کریں اگر اس طرح سے کنیکٹ آپ کے ہیں تو آپ اس کے لیے ایک اور آپ کے پاس آپشن ہوگی بیسیکلی آپ کے پاس یہ ایک لے آؤٹ ہے کہ آپ کمپیوٹرز اگر آپ کے پاس چار کمپیوٹرز ہیں اور آپ کی ڈیمانڈ یہ ہے تو آپ ان کو اس طرح سے کنیکٹ کر لیں اس کے لیے سیٹنگ کیا کرنی ہے کیبلز کون سی چاہیے یا دوسری کوئی ڈیوائسز کون سی ریکوائر ہیں یہ سارا کچھ جو ہے یہاں پہ ایکسپلین کیا جائے گا نیٹورک ٹپالوجی میں ایوری نیٹورک اس ڈیزائنڈ اکارڈنگ ٹو ایسپیسیفک ٹپالوجی ہر جو نیٹورک ہے وہ ایک سپیسیفک ٹپالوجی کے مطابق جو ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے اور وہ سپیسیفک یا مقصود ٹپالوجی کیسے پدا چلے گا کہ کس ٹپالوجی کو ہم یوز کرنے جا رہے ہیں یا کس کو یوز کریں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کیا ہے تو نیٹورک ٹپالوجی اس کی اگر ٹائپس دیکھیں تو ہم آج جو ہے وہ چھے ٹائپس کو ڈسکس کریں گے بیسکلی فائیو ٹائپس ہیں سکس جو ہے ہائیبریڈ ہائیبریڈ کا مطلب ہوتا ہے مکسچر وہ ان سب کا مکسچر ہوگی تو ٹپالوجی ہیں بس سٹار رنگ ٹری میش ہائیبریڈ یہ نیم تھوڑے سے آپ کہلیں کہ ٹیکنیکل اگر دیکھا جائے تو یہ ٹیکنیکل ٹرمز نہیں بن رہی بس سٹار رنگ ٹری میش لیکن ابھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو یہ سارا جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا سب سے پہلے بس ٹپالوجی بس آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ ایک کمیونکیشن میڈیم کو کہتے ہیں جیسے کوئی کیبل ہوتی ہے تو اس کو بس کہا جاتا ہے تو ان بس ٹپالوجی آل کمپیوٹرز آل کمپیوٹرز آر نوڈز آر کونیکٹی ٹو اک کامون کمیونکیشن میڈیم اچھا آپ نے اگر بس ٹپالوجی ایک کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جیسے یہ آپ یہاں پہ سینٹر میں ایک وائر نظر آ رہی ہے آپ نے اس مین وائر کو سارے سسٹم کے یا کمپیوٹر کے سینٹر میں جو ہے وہ لگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد جتنے آپ کے سسٹم ہوں گے وہ سارے کے سارے سسٹم جو ہیں وہ آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے وہ سسٹم جو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اور وہ جو سینٹرل وائر ہے مین وائر جو ہے اس کی مدد سے سارے سسٹم جو ہیں وہ ایک لائن میں کنیکٹ ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اس کو اگر میں آگین آپ کو ایکسپلین کر کہ بتاؤں تو آپ ازیوم کریں کہ یہ ایک روم ہے جس کے اندر ہم جو ہے ایک نیٹورک اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایک روم ہے جس کے اندر نیٹورک اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہاں پہ یہ ایک نشان لگا لیتے ہیں کہ یہ دور ہے اس کے علاوہ ہم اس میں ایک نیٹورک اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جو بسٹ پالوجی ہے یہ کہتی ہے کہ جب آپ نے بسٹ پالوجی کے ذریعے کسی روم میں کوئی نیٹورک بنانا ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ ایک وائر لیں جسے بس کہتے ہیں وہ پورے کمرے میں اس طرح سے بچھا دیں یہ اس طرح سے پورے کمرے میں بچھا دیں اس کے بعد آپ نے جتنے کمپیوٹرز اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے ہیں جتنے کمپیوٹرز آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ یہاں سے ایک کنیکشن لیں اور وہ ایک ایک سسٹم اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں سلائیڈ میں جو آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمپیوٹرز ہیں وہ دونوں سائٹ پہ کنیکٹ ہیں تو لازمی نہیں کہ آپ اس لائن کے دونوں سائٹ پہ ہی سسٹم کو کنیکٹ کریں گے آپ جیسے میں آپ بتا رہا ہوں اس طرح سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ جتنے سسٹم آپ چاہیے اتنے سسٹم آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے تو یہ جو سینٹر میں یہ بلو کلر کی آپ کو وائر نظر آ رہی ہے یہ بس کے ہلاتی ہے اور یہ بس ہوتی ہے یہ آپ کی ساری کی ساری کمیونکیشن جو ہے اس کی ریسپانسیبل جو ہے وہ آپ کی نیٹور کی بس ہوتی ہے سینٹرل وائر ہوتی ہے اچھا جی ان بس ٹپالوجی آل کمیونکیشن میڈیم یہ آپ کو بلو کلر میں نظر آ رہا ہے اس پیشل ٹائپ آف سینٹرل وائر اس یوز ایز کمیونکیشن میڈیم یہ بلو کلر میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ پہ آپ کو یہ ہائی لائٹ ہوئی نظر آ رہی ہے دہ بس آر کلوز ویڈ ٹرمینیٹر اچھا ایک چیز یہ سمجھنے والی ہے کہ جو ایک بس ٹپالوجی ہوتی ہے اس کے دونوں اینڈز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کلوز ہونا ہوتا ہے مطلب یہاں پہ آپ کی وائر کی اینڈنگ ہونی ہوتی ہے ان دونوں پوائنٹ کو ہم نے ایک سپیشل ڈیوائیس لگا کے تو اسے اینڈ کرنا ہوتا ہے وہ جو سپیشل ڈیوائیس لگتی ہے اسے کہا جاتا ہے ٹرمینیٹر یہ جو ٹرمینیٹر ہے یہ کیا کرتا ہے مطلب یہ سگنل کو ابزار کرتا ہے اب یہ ایک چیز اور یہاں پہ سمجھ نے والی ہے کہ سگنل ابزار کرنے کا کیا مطلب ہے جب بھی یہ کمیونکیشن ہوتی ہے کسی بھی بسٹ والوجی میں تو ایک چیز آپ کو کلیر ہونی چاہیے کہ فار جمپل یہ سسٹم ہے جس کو میں سرکل کر رہوں اس سسٹم نے ادھر اس سسٹم کو جو یہاں پہ ہے کوئی ڈیٹا سینڈ کرنا ہے تو نیٹ ورک آپ نے بنایا ہوا ہے بسٹ والوجی سے تو ہوگا کیا کہ بسٹ والوجی اس طرح سے کام کرتی ہے کہ جو ڈیٹا آپ اس سسٹم کو ون کا نام دے لیتے ہیں اور یہ جو سسٹم جہاں پہ ہم نے ڈیٹا ریسیو کرنا تو جب سسٹم نمبر ون نے سسٹم نمبر فور کو ڈیٹا سینڈ کرنا ہے تو وہ ڈیٹا ایسے سینڈ ہوگا کہ یہاں سے ڈیٹا آئے گا اور وہ ڈیٹا اس طرف بھی جائے گا اور وہ ڈیٹا اس طرف بھی جائے گا جب وہ یہاں سے ایسے جا رہے گا کنیکشن تو وہ ڈیٹا ادھر بھی جائے گا اس سسٹم کو کہا دیتے ہیں کہ یہ سسٹم نمبر 2 ہے اور یہ سسٹم نمبر 3 ہے تو یہاں سے یہ ڈیٹا 3 کی طرف بھی جائے گا اور یہ ڈیٹا 4 کی طرف بھی جائے گا اور یہ ڈیٹا اس سے آگے بھی جائے گا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ایک بس ٹپالوجی ہے جب اس میں ڈیٹا سینڈ ہوتا ہے تو وہ ڈیٹا براڈ کاسٹ ہوتا ہے مطلب سب کی طرف جاتا ہے فرق کیا ہے کہ جب وہ 2 کے پاس جائے گا 2 اس کو ریجیکٹ کر دے گا کیونکہ یہ 2 سے ریلیٹڈ نہیں ہے اگر وہ جب 3 کے پاس جائے گا تو 3 بھی اس کو اکسیپٹ نہیں کرے گا لیکن جب 4 کی طرف جائے گا چونکہ اس کے اوپر دیسٹینیشن اڈریس 4 ہے تو اس کو اکسیپٹ کر لے گا تو اس طرح سے جو یہاں پہ ڈیٹا گیا 2 کے پاس وہ بھی اس نے ریجیکٹ کر کے ضائع کر دیا 3 والے نے یہ ضائع کر دیا لیکن question یہ ہے کہ جو ڈیٹا اس سائیڈ پہ گیا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا تو اگر تو یہاں پہ یہ terminators ہم نہ لگائیں یہ جو آپ کو device نظر آ رہی ہے یہ نہ لگی ہم بات کر لی تھے terminators کی terminators کے ہوتے ہیں وہ جو signal یہاں پہ ہند پہ آئے گا اگر یہ signal یہاں پہ absorb نہ ہو تو یہ signal bounce back ہو جائے گا تو یہ واپس آگ پھر سارے locations پہ جائے گا اور یہ ظاہر ہے باقی سسٹم اس کو accept نہیں کریں گے تو یہ network پہ ہی کبھی ادھر سے ادھر گھومتا رہے گا اور کبھی اس side سے اس side یہ واپس آتا رہے گا اور اس سے کہا آپ network جو ہے اس کے اوپر جو load ہے وہ بڑھ جے گا traffic جو ہے وہ بڑھ جے گی جس سے آپ کا network کی سپیڈ ہے وہ کم ہو جے گی تو جو بسٹ والو جی ہے اس میں دونوں sides پہ یہ absorber اس لئے لگائے جاتے ہیں terminator اس لئے لگائے جاتے ہیں کہ یہ جو communication ہے اس کو جو ہے وہ stop یہ extra یا جو wasted signal ہے اس کو absorber کیا جا سکے آپ نے ایک چیز یاد رکھنی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک T shape یہاں بنتی ہو نظر آ رہی ہے اس طرح سے اگر آپ دیکھیں جہاں پہ یہ joint لگا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو ایک T بنا نظر آ رہا ہے جو کہ اس طرح سے ادھر اور ادھر مطلب جہاں پہ آپ کے پاس کوئی ایسا structure ہو جہاں مطلب کیا کہ جہاں پہ جہاں جو وہاں پہ آپ نے ایک چیز یاد رکھ نی ہے کہ ہمیشہ اگر ایسے signal آ رہا ہے اور آگے سے یہ سین آپ کو نظر آئے تو کیا ہوگا کہ signal دو حصوں میں کاپی ہو جائے گا مطلب وہ signal یہاں پہ تی آیا تو signal جو ادھر سے آ رہا تھا وہ signal نیچے بھی آیا اور وہ signal آگے بھی گیا مطلب یہ کہ جہاں پہ بھی اگر آپ اس کو ان ادھر ورڈز کہیں کہ جہاں پہ بھی آپ کا ایک لائن ایسے جا رہی ہے اور آگے دو میں کنورٹ ہو رہی ہے تو آپ کا signal جو وہ بھی تو میں کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے بس ٹپالوجی کی ورکنگ یہ ہے تو اس لیے ہم اس میں جو ہے وہ یہ ٹرمینیٹر لگاتے ہیں تاکہ سیگنل کو ابزار کیا جا سکے تو یہ بیسک ورکنگ تھی بس ٹپالوجی کی اور اگر اس دوران ایک اور مطلب آپ کے مائن میں کوئیسن ہو سکتا ہے کہ اگر ون فور کو سینڈ کر رہا ہے تو یہ اتنا راش پاڑ گیا ہے تو اگر تھری جو اس دوران ٹو کو سینڈ کرنا شروع کر دے کوئی میسیج تو دیفنیٹلی تب بھی اتنا ہی جو ہے وہ create ہوگا مثلا اگر میں آپ اس طرح سے دکھاؤ کہ اگر ہم یہاں پہ ریڈ کلر میں اگر آپ کو وہ کمیونکیشن نظر آ رہی ہے جو کہ ون سے فور کی طرف جا رہی ہے تو جب تھری سینڈ کرے گا ٹو کو تو وہ جو ڈیٹا ہے گا وہ تھری سے اس سائٹ پہ بھی جائے گا وہ ادھر سے ٹو والی allen والی سائٹ پہ دیں گے تو اس طرح سے وہ 3 جنکہ 2 کو سینڈ کرنا چاہ رہا ہے تو 2 جو ہے وہ اس کو اکسیپٹ کر لے گا باقی جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے تو اس طرح سے اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ دونوں ایک ساتھ کمیونکیشن کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی یہاں پہ یہ ریڈ اور جو آپ کو بلیک لائنز نظر آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اتنی ٹرافیک ہو مطلب یہ کہ اس کا یا کہ ہم ڈس اڈوانٹیجز میں بھی دیکھیں گے کہ اس کا ڈس اڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کا جو ترم یہ بس ٹپالوجی ہے جب اس میں ملٹیپل سسٹمز جو ہیں کمپیوٹرز جو ہیں وہ اٹ اٹائم کمیونکیٹ کریں گے تو آپ کا جو پاسیبیلٹی ہے کہ آپ کا جو نیٹ ورک ہے وہ ڈاؤن ہو جائے کیونکہ ایک وائر کی بس کی کپیسٹی ہے کہ اٹ اٹائم کتنا ڈیٹا ہولڈ کر سکتی ہے اور لیکن اگر آپ زیادہ سسٹم لگائیں گے تو یہ زیادہ سسٹم ہر ڈیٹا زیادہ سسٹمز تک جائے گا تو وہ آپ کا کافی آپ کہلیں کہ ٹریفک ہیوی ہو جائے گی نیٹ ورک کی تو اس لیے جو بس ٹپالوجی ہوتی ہے اس میں عام طور پہ یہ وہاں پہ یوز کی جاتی ہے جہاں پہ نمبر اف سسٹمز جو ہیں وہ آپ نے بہت زیادہ یوز نہیں کرنے آپ دیکھیں بہت زیادہ یوز کریں گے آپ دیکھیں پچاس سسٹم ہو فار ایزامپل تو پچاس سسٹم ایک دوسرے سے کمیونکیٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ پھر اس لائن میں تو پھر اٹر ٹائم پچاس کمیونکیشنز جو ہے نا وہ چال رہی ہوں گی چاہیے اس سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے تو اس طرح سے یہ بس ٹپالوجی جو ہے وہ کام کرتی ہے یہی چیز جو ہے بس ٹپالوجی کی ورکنگ جو ہے جو بھی ہم نے ڈسکس کی وہ یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ کہاں سے کہا جاتا ہے کہاں سے کہاں جائے گا لہٰذا اس کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح سے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اسی طرح سے ہم نے ڈسکس کی ہے اب ہم دیکھیں کہ بس ٹپالوجی کے ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز ایڈوانٹیجز سب سے پہلے تو یہ ہے ایڈوانٹیجز سب سے پہلے تو یہ ہے سمال نیٹورک کے لیے بڑا ایزی سا کام ہے کہ آپ کے پاس دس بارہ چار پانچ کمپیوٹرز ہیں ایک مین وائر جو ہے وہ بچھائیں اور اس کے ساتھ کمپیوٹرز کنیکٹ کر لیں وہ کمپیوٹرز کیبل کے دونوں سائٹ پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں ایک سائٹ بھی بھی رکھ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایزی ٹو یوز ہے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے ایزی سے ایزی اس لیے ہے کہ ایک لائن ڈراغ کرنی ہے مطلب ایک پائپ مین جو کیبل ہے وہ آپ نے بچھانی ہے اس میں سے آپ نے کنیکشن لینا ہے اور سیمپل جو ہے وہ یہ ایزی ٹو اپریٹ ہے ایٹس کاسٹ اس ویری لو ایز کمپیر ٹو ایڈر ٹپالوجیز ایڈر ٹپالوجیز کے حساب سے اس کی کاسٹ کم ہوتی ہے آگے ہم جا کے جب نیکسٹ اس کی ٹائپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ چیز کلیر ہو جائے گی ایٹ کین ایزی لی بی ایکسٹینڈی ٹو انکلوڈ مور کمپیوٹرز ان ایٹ ورک … نیٹ ورٹ میں زیادہ اچ Additionally کمپیوٹر لگانا آسان ہے لے اور وہاں پہ ایک کمپیوٹر آپ لگا سکتے ہیں تو یہ نیا سسٹم لگانا اس نیٹ ورک میں وہ ایزی ہوتا ہے اس کے بعد ہے جی اگر ایک سسٹم جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے فردہ پر اگر یہاں پہ یہ کنیکشن ہے یہاں پہ کوئی فالٹ آ گیا تو سارے سسٹم جو ہیں ان کے اندر یہ فالٹ رہے گا آپ دیکھیں نا یہاں پہ کنیکشن لگا ہوا ہے تو جب یہ کنیکشن پراپر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ یہ جو کمیونکیشن کا سارے کا سارا آپ کا یہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ڈسٹرگ ہو جائے گا ایک اس کا ڈسڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ کمیونکیشن ہی اس میں یوز ہو سکتے ہیں آپ زیادہ سسٹم اس میں یوز نہیں کر سکتے ایس دا نمبر آف کمپیوٹر انکریزیز دا نیٹ ورگ گیٹ سلوور یہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک سسٹم دوسرے سے کمیونکیٹ کر رہا تھا تو نیٹ ورگ پر کیا اثر پڑ رہا تھا اور جب دو سسٹم کر رہے تھو تو نیٹ ورگ کتنا بیزی ہو گیا تو اگر زیادہ سسٹم ہوں گے تو نیٹ ورگ مزید بیزی ہو جائے گا مزید سلوور ہو جائے گا بس کو ٹربل شوٹ کرنا ہے اگر آپ کی مین کیبل اس میں کوئی پرابلم آ گئی ہے اس کو پرابلم کو فائنڈ کرنا اور ریموو کرنا وہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے مطلب کہ سینٹرل وائر اگر آپ کی ڈیمیج ہو گئی تو آپ سمجھ لیں کہ پورے کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ آپ کا ڈاؤن ہو جائے گا ایک اس کیبل کی وجہ سے آپ کی ساری کی ساری نیٹ ورکنگ جو ہے وہ ڈس کنیکٹڈ ہو جائے گی تو یہ یہ تھی ہے ہماری بس ٹپالوجی اگر آپ اس کو بڑی سمپل سی ہے کہ کہیں پہ بھی نیٹ ورک بنانا ہے ایک مین وائر ہے اس وائر کے سائٹس پہ اس وائر سے کنیکشن لے کے کمپیوٹرز کنیکٹ کریں جہاں پہ وائر کے سٹارٹ اور اینڈنگ پوائنٹ ہے وہاں پہ ترمینیٹرز لگائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کمیونکیشن جو ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گی سٹارٹ ٹپالوجی ان سٹارٹ ٹپالوجی آل کمپیوٹرز اور نوڈز آر ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ تو آسینٹرل ڈیوائیس دیوائیس 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 نارملی یوز آسینٹرل ڈیوائیس آر کال ہب اینڈ سویچ اب ہوتا ہی ہے اس میں ایک آپ کے پاس جو سٹارٹ ٹپالوجی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک لیتے ہیں سینٹرل ڈیوائیس سینٹرل ڈیوائیس کا مطلب کیا ہے ایک ڈیوائیس ہوتی ہے جس کا نام ہے ہب اسے ہب بھی کہا جاتا ہے اور اس کے ایک اور ڈیوائیس ہے اسے کہتے ہیں سویچ یہ دونوں ان کی ورکنگ اگر دیکھی جائے تو ورکنگ میں کافی حد تک ان میں سیمیلیریٹی ہوتی ہے اب جو ہب ہے یہ سویچ ہے یہاں پہ یہ آپ کو جو ڈیوائیس نظر آ رہی ہے یہ میں یہاں پہ یہ شیڈ کر رہا ہوں یہ ڈیوائیس جو ہے یہ ہب ہے ٹھیک ہے ہب یا سویچ جو ہے یہ ہم وہاں پہ پڑھیں گے جو آپ کا ہوگا ڈیوائیس والا ٹاپک لیکن فیلال آپ اگر اس کو میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ ہب جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ہب بیسیکلی ایک ایسی ڈیوائیس ہے جس طرح سے ایک الیکٹرک ہم ایکسٹینشن یوز کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایکسٹینشن میں چھ سات آٹھ دس پورٹس ہوتی ہیں آپ ان میں سویچ لگاتے ہیں تو وہ جو جتنی پورٹس ہوتی ہیں اتنے ہی ڈیوائیس مزید آپ اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں سیم اسی طرح کی ملتے جلتی اس کی ورکنگ ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ ایک سینٹرل ڈیوائیس جو یہ ہب ہوتی ہے یہ میں اس طرح سے شو کر رہا ہوں اس کے ساتھ آپ جتنے کمپیوٹرز کنیکٹ کریں گے وہ آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے کیونکہ یہ اندر سے اس کے سارے پوائنٹس جو ہے نا وہ اندر سے آپس میں کنیکٹیڈ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس سے سسٹم کنیکٹ کرتے ہیں اس کی پورٹس بنی ہوتی ہیں اس میں نیٹورٹ کیبل لگتی ہے جب آپ اس سے وہ کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ سارے آپس میں چونکہ کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کا جو ہے وہ کنیکشن ان کا اندر سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے ایسے سینٹرل ڈیوائیس ہے آپ نے جتنے سسٹمز لگانے ہیں وہ آپ سسٹمز رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ان تمام سسٹمز کو جو ہے وہ آپ کونیکٹ کرتے ہیں اس ہب کی پورٹس میں ہر وائر جو ہے وہ آپ اس میں ایسے کونیکٹ کرتے ہیں چونکہ یہ سینٹر میں رہتی ہے اور اس کے اردگرد جو ہے وہ سارے سسٹمز جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح سے اس وجہ سے اس کو سٹارٹ اپالوجی کہتی ہے کہا جاتا ہے آپ اس کو سٹارٹ اپالوجی کو اس طرح سے سٹارٹ کنسیڈر نہیں کریں گے جو ہم ویسے جو ہے وہ سٹارٹ رہ کرتے ہیں جو کہ اس شیپ کا ہوتا ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے آگے ہم دیکھیں گے کہ جو یہ میں نے سٹارٹ بنایا ہے نا اس شیپ کی بھی ایک اپالوجی ہوتی ہے بٹ دیٹ ایس ناٹ سٹارٹ اپالوجی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے اس کی ورکنگ ہوتی ہے اب سسٹم اب یہ جو یلو کلر کے اندر ڈیوائیس ہے اس میں اندر سے یہ جو پورٹس ہیں یہ ساری آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے سسٹم آپ ان پورٹس سے کنیکٹ کرتے ہیں وہ سارے آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا شیرنگ جو ہے وہ پاسیبل ہوتی ہے چاہے یہ ہم بات کر لیں ہب وہ بھی ایسی کام کرتی ہے اور چاہے آپ اس کو سوچ کے طور پر لے لیں سوچ اس کی جگہ یوز کر لیں وہ بھی سیم ورکنگ کرتی ہے تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ ڈیفرنس ہوتا ہے تو یہ تو تھا بیسک انٹروڈکشن سوچ کا اور ہب کا اور سٹارٹ اپالوجی کا ابھی ہم اس کی ایگزامپل اس طرح سے لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل جیسے پہلے ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ اگر ہم ایک روم میں نیٹورک اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ پہلے میں آپ کے بتا دوں کہ جو سٹارٹ اپالوجی ہے یہ کہاں پہ یوز ہوتی ہے یہ جو عموماً آپNet آدمی کمپیویٹر لیبز دیکھتے ہیں یا ہم جو آفیسز میں نیٹورک بناتے ہیں تو موسٹ لی سٹارٹ اپالوجی یوز ہوتی ہے ایون ہماری کمپیویٹر لیب میں بھی سٹارٹ اپالوجی یوز ہی ہے سٹارٹ اپالوجی کیوں یوز ہی ہے اس پہ کام کرنا اس کو مینج کرنا سب سے زیادہ ایزی ہوتا ہے سب سے زیادہ ایزی کیسے ہوتا ہے اور ہماری لیب میں کس طرح سے اس کو مینج کیا گیا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ آپ ازیوم کریں کہ یہ ایک روم ہے جس کے اندر لیب بنی ہوئی ہے تو لیب کا سٹرکچر یہ ہے کہ ہم نے ایک کارنر پہ لیب میں ہم نے جو رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ جو کمپیوٹرز ہیں وہ اس کی فارمیشن یہ رکھی ہوئی ہے کہ تین کمپیوٹرز جو ہیں وہ ایسے لگے ہوئے ہیں اس کے بعد پھر تین کمپیوٹرز جو ہیں وہ ایسے لگے ہوئے ہیں مطلب اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ سارے سسٹمز لگے ہوئے ہیں تو یہ جو سٹارٹ پالوجی وہاں پہ مینج ہوئی ہے اس میں کیا کیا گیا ہے کہ ہم نے جتنے بھی یہ سسٹمز اس طرح سے کنیکٹ لگے ہوئے ہیں ہر سسٹم سے ایک وائر نکال کے ہم نے اس کے اندر لگائی ہوئی ہے ادھر سے بھی ایک وائر نکلی ہے وہ ادھر گئی ہے ادھر سے بھی ایک وائر نکلی ہے جو ادھر گئی ہے ادھر سے بھی ایک وائر اور بس یہ ہے کہ آپ کو وہ وائر اتنی اوپن لی نظر نہیں آتی کیونکہ وہ ذرا اچھے طریقے سے مینج کی ہوئی ہیں تو اس طرح سے ہر سسٹم سے ایک ایک وائر گئی ہوئی ہے چاہے وہ سسٹم ادھر اینڈ والے کارنر پہ ہے تو وہاں سے بھی وائر جو ہے وہ الگ بات ہے کہ وائر ہم نے اس کو ذرا اس طرح سے نا ڈیسنٹ وے میں جو ہے وہ اس تک لائے ہیں لیکن یہ وائر یہاں پہ آتی ہے آئی ہے اور ہر سسٹم جو ہے اس کی وائر جو ہے وہ اس ڈیوائیس میں لگی ہے ٹھیک ہے ابھی یہ بے شک یہ جو حب ہے یہ آپ کو ایک سائیڈ پہ پڑی نظر آ رہی ہے لیکن یہ سینٹرل ڈیوائیس یہی ہے سینٹرل کیوں کیونکہ دیکھیں کوئی بھی کمیونکیشن ہونی ہے فرد اپل اگر اس کمپیوٹر نے اس کمپیوٹر کو ڈیٹا سینڈ کرنا ہے تو وہ ڈیٹا پہلے ادھر سے ادھر اس پوائنٹ پہ آئے گا اور پھر واپس جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ آئے گا تو سینٹرل جو پوائنٹ ہے وہ آپ کا یہ جو ریٹ کلر کی ڈیوائیس میں نے بنائی ہے یہی ہے جو کہ ہب یا ایک سوچ ہوگا جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ آپ کو ایک کلیئر کارٹ جو ہے وہ اس کی صاف ڈائیگرام بنی نظر آ رہی ہے کس طرح سے کمپیوٹرز جو ہیں وہ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ آپ کی یہ اس ٹپالوجی میں ایک ہب کے ساتھ تو یہ جب آپ ایک سسٹم جو ہے اس نے کوئی ورکنگ کرنی ہوتی ہے کوئی میسیس سینڈ کرنا ہوتا ہے فارضمپل یہ جو یہ سسٹم ہے اس نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے اس سسٹم کو تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا پہلے ادھر سے ہب میں آئے گا ہب سے وہ پھر اس طرف جائے گا ورکنگ اگر اس کے ہم دیکھیں تو ورکنگ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کمپیوٹر آن آسٹار نیٹور کمیونکیٹس ویڈ دی سینٹرل ڈیوائیس جو سینٹرل ڈیوائیس سا اس کے ساتھ آپ نے کمیونکیٹ کرنا ہوتا ہے فرسٹ ڈیٹا ہی سینڈ تو دا ہب اور سویچ مطلب پہلے ڈیٹا ادھر آئے گا ادھر سے پھر آگے جائے گا جہاں پہ بیجنا ہوتا ہے سٹارٹ نیٹورک یوزیز ای سگنیفیکنٹ اماؤنٹ کیبل بکاز ایچ ٹرمینل ایز وائیڈ بیک تو دا سینٹرل ڈیوائیس اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو سٹارٹ پالوزی ہے اس کا اگر ایک ہی ڈیس اڈوانٹیج صرف دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس میں کیبل بہت یوز ہوتی ہے کہ ہر سسٹم سے ایک وائر وہاں پہ جانی ہے اب دیکھیں ایک وائر اس پوائنٹ سے ادھر جا رہی ہے ایک اس سے دو فٹ کے فاصلے پہ تو ادھر سے بھی اتنی وائر تقریبا وہاں پہ جا رہی ہے تو یہ بڑا جو ہے وہ ہوتا ہے ڈیفکلٹ ہوتا ہے یا اس لئے آسر دیکھا جائے تو کیبل بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں اس میں تو یہ اس کا ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ڈیس اڈوانٹیج ہے اور یہ جو اب وہ یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے ایون ایف ٹو ٹرمینلز آر سائیڈ بائی سائیڈ سیورل ہنڈر میٹرز آوے فرام دا سینٹرل ڈیوائیس مطلب کیا ہے کہ آپ دو سسٹم اگر ساتھ ساتھ بھی ہیں تو ان پہ بھی آپ کو اتنی ہی کیبل جو ہے وہ ریکوائر ہوتی ہے اور پھر فائنل جو چیز ہے آل راؤٹنگ ڈیسیئنز آر میڈ بائی دا سینٹرل ڈیوائیس راؤٹنگ ڈیسیئن کا مطلب ہے کہ ٹریک کو راؤٹ کرنا روٹ کرنا کہ ادھر سے یہ ٹریک ادھر جانی ہے اس سائیڈ پہ جانی ہے اس پرنٹر کی طرف جانی ہے یا اس سائیڈ پہ جانی ہے یہ جو یہ ڈیسیئن ہے یہ آپ کی یہ جو سینٹرل ڈیوائیس ہے اس نے لینا ہوتا ہے ایڈوانٹیجز اور ڈیسیڈوانٹیجز دیکھ رہتے ہیں ایٹیس ایزی ٹو موڈیفائی سٹار نیٹورک موڈیفائی کیوں آسان ہے یہاں پہ آپ ایک کمپیٹر رکھیں اور اس کی کیبل ادھر لگا دیں سیمپل اگر آپ لیپ کے جو سوچ ہے اس کے ساتھ ایون اپنا لیپٹاپ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ گھر سے لے کے آئے ہیں آپ نے کہ کرنا ہے کیبل لینی ہے اپنے لیپٹاپ میں لگانی ہے یہ ہم لوگ جو ہے وہ عام طور پر جب کوئی اس طرح کی ورکنگ کرنی ہوتی ہے کوئی لیب بنانی ہے کوئی آفیس بنانا ہے تو ہم لوگ سٹار ٹپالوجی یوز کرتے ہیں ایٹیس ایزی ٹو موڈیفائی سٹار نیٹورک نیو کمپیٹرز کین بی ایڈیٹ ٹو سینٹرل ڈیوائیس اور اینی کمپیٹر کین بی ریموو ویڈاوٹ افیکٹنگ دا نیٹورک کوئی آپ نے سسٹم نیا لگا رہا ہے نیٹورک کو کوئی فرق نہیں پڑا اور کوئی سسٹم اگر آپ کا نہیں چال رہا تو وہ بھی نیٹورک کو کوئی فرق نہیں اب آپ یہ دیکھیں اس میں آپ کا یہ کمپیٹر آن نہیں ہے تو باقی سسٹم چال رہے ہیں یہ ڈیٹا اس کو سینٹ کرے گا ہاں اس کو ڈیٹا سینٹ نہیں ہوگا تو یہ تو پہلے نیٹورک پہ نہیں ہے تو اس کو ضرورت ہی کوئی نہیں تو مطلب کیا ہے کہ اگر ایک سسٹم آپ ریموو کر دیتے ہیں تو باقی نیٹورک پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا سٹار نیٹورک کی ٹرابل چھوٹنگ آسان ہے کیسے اب دیکھیں یہ سسٹم جو ہے یہ پرنٹ لینے لگا ہے پرنٹر سے اس کی کمانڈ نہیں چال رہی پرنٹ نہیں لیا جا رہا تو سیمپل یا اس والے کنیکشن کو ہم چیک کر لیں گے یا اس والے کنیکشن کو چیک کرنے اس کے علاوہ تو کئی ایشو ہوئی نہیں سکتا لیکن کئی ٹپالوجیز ایسی ہیں اس میں ہمیں سارے کمپیوٹر چیک کرنے پڑتے ہیں حالانکہ پرابلم کسی اور سائٹ پہ ہے لیکن چیک سارے کرنے پڑتے ہیں اس میں وہ چیز نہیں ہے پھرا جی ریسورس شیرنگ جو ہے وہ اس میں پاسیبل ہے مطلب کیا ہے ہارڈ ڈسک سی ڈی پرنٹرز وغیرہ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کے لین والے ٹاپک میں ریسورس شیر ہو سکتے ہیں تو وہ اس طرح سے یہاں پہ شیر ہو سکتے ہیں اس کی آپ کو ایک پریکٹیکل اگزامپل جو ہے وہ بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ ایک پرنٹر جو ہے وہ شیر ہو ہوا ہے ایک آپ کا جو سٹار نیٹرک میں کوئی ایک کمپیوٹر آپ کا کام نہیں کر رہا وہ بند ہے خراب ہے اس سے باقی سسٹم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھا جی ایک سینٹرل ڈیوائس فیل سینٹرل ڈیوائس جو ہے وہ اگر فیل ہو جائے مطلب کہ وہ کام نہ کرے یا وہ اس میں ایک ایرر آجے دا ہول نیٹرک بریک ڈاؤن آپ کا پورے کا پورا نیٹرک جو ہے وہ بریک ہو جائے گا سٹار نیٹرک ریکوائر مور کمیونکیشن کیبل دین اینی ایڈر نیٹرک ٹپالوجی کوئی بھی ایڈر نیٹرک ٹپالوجی لے لیں سٹار ٹپالوجی میں اس سے زیادہ ہی کیبل یوز ہوتی ہے سب سے زیادہ کیبل سٹار ٹپالوجی میں یوز ہوتی ہے جب آپ نے کیبل بہت زیادہ یوز کرنی ہے تو پھر وہ کیبل آپ کو کاسٹ بھی آئے گی رنگ ٹپالوجی رنگ ٹپالوجی کیسے بنائی جاتی ہے رنگ ٹپالوجی ایسے بنتی ہے کہ جو آپ کا پہلا کمپیوٹر ہوتا ہے وہ دوسرے سے کنیکٹ کر دیتے ہیں ہم دوسرا تیسرے سے تیسرا چوتھے سے چوتھا پانچویں سے پانچویں چھٹے سے چھٹا ساتویں سے اور ساتویں جو آخری ہوگا وہ آخری جو ہے وہ پہلے سے کنیکٹ ہو جائے گا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس چار سسٹم ہے تو اگر اس کو یہ جو سب سے ٹپ پہ ہے اس کو اگر آپ پہلا سسٹم کنسیڈر کریں تو یہ دوسرے سے کنیکٹڈ ہے دوسرا تیسرے سے تیسرا آخری سے اور آخری پہلے سے پراپر ایک راؤنڈ شیپ میں جو ہے وہ یہ رنگ بنے گا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سسٹم ادھر پڑا ہوا ہے ایک سسٹم جو ہے وہ اس لوکیشن پہ ہے ایک سسٹم اس لوکیشن پہ پڑا ہوا ہے ایک سسٹم جو ہے وہ آپ کا اس لوکیشن پہ ہے ایک سسٹم جو ہے وہ اس لوکیشن پہ ہے تو رنگ ٹپالوجی آپ نائیں گے تو آپ کا فارج نہ پڑی یہ پہلا سسٹم ہے تو یہ کنیکٹ ہوگا دوسرے سے لازٹ سے لازٹ والا جو ہے وہ پہلے سے تو بھی یہ رنگ ہی کہہ رائے گا یہ رنگ ٹپالوجی ہی ہوگی رنگ کا مطلب رنگ کیا ہوتا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں رنگ وہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلا جو اینڈ ہے وہ آخری اینڈ سے جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو اس طرح سے رنگ ٹپالوجی کہا جاتا ہے یہ عام طور پر یوز وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ کم سسٹمز ہوتے ہیں یا کوئی ایسی ورکنگ ہوتی ہے جو لیمٹیڈ کمپیوٹرز میں اور انہوں نے آپس میں ہی کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ رنگ ٹپالوجی جو ہے وہ یوز ہوتی ہے پہلا دوسرے سے تیسرے سے وہ آخری سے اور آخری پہلے سے اب اس کی ورکنگ اگر ہم دیکھیں تو اس کی ورکنگ میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب آپ رنگ ٹپالوجی ڈیفائن کریں گے تو پھر آپ یہ بھی ڈیفائن کریں گے کہ آپ کی کمیونکیشن کیسی ہوگی جیسے یہ آپ کو یہاں پہ فلو آف میسیج نظر آ رہا ہے تو آپ بتائیں گے کہ آپ کی کمیونکیشن اس وقت آپ ڈیفائن کریں گے کہ آپ کی کمیونکیشن اس طرح ہونی ہے اس طرف کو ہوگی یا آپ کی کمیونکیشن اس سائیڈ کو ہوگی ٹھیک ہے مطلب کہ یہ کلاک وائز ہوگی یا انٹی کلاک وائز ہوگی آپ دونوں میں سے کوئی بھی اس ٹائم پہ سیٹ کر سکتے ہیں اور پھر جو آپ اس ٹائم پہ سیٹ کریں گے آپ کی کمیونکیشن اسی طرح سے ہوگی اگر آپ یہ نیچے ڈائیگرام میں دیکھیں تو اس وقت کمیونکیشن جو ہے وہ کلاک وائز ہے یعنی کہ وہ اس طرح ٹھیک ہے کلاک وائز ہے تو اس میں اگر ہم کمپیوٹر کو نمبر دیں یہ سسٹم نمبر ون ہے ٹھیک ہے یہ کمپیوٹر نمبر ٹو ہے یہ کمپیوٹر نمبر تھری ہے اور یہ جو ہے کمپیوٹر نمبر فور ہے تو اب اگر کمپیوٹر وان نے سسٹم نمبر فور سے کمیونکیٹ کرنا ہے تو وہ اس طرف کو کمیونکیٹ نہیں کر پائے گا کیونکہ ہم نے فلو آف میسیج جو ہے وہ دوسرا رکھا ہے اس کا میسیج پہلے ایسے ٹو پہ آئے گا ٹو سے وہ میسیج تھری پہ جائے گا تھری سے جو ہے وہ فور پہ جائے گا ٹھیک ہے اور پھر فور کے پاس وہ پہنچے گا اس میں آپ کی پرائیویسی کا تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کا میسیج ٹو پہ بھی جا رہا ہے تھری پہ بھی جا رہا ہے تو یہ وہاں پہ یوز کیا جاتی ہے ٹپالوجی جہاں پہ کوئی پرائیویسی ایشوز میٹر نہیں کرتے اور اگر آپ نے ادروائیس اس کا سوچا ہوتا فلو کہ اس کے اوڈ سوچا ہوتا تو پھر وان فور کو ڈائریکٹلی کمیونکیٹ کر سکتا تھا بہرحال اس طرح سے اس کے کمیونکیشن ہوتی ہے ایک چیز اس کا جو ورکنگ میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلو آف میسیج ہے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کی ورکنگ ہوگی اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک ٹیکنیک یوز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹوکن رنگ یا ٹوکن پاسنگ سکیم جو ہے وہ اس میں یوز ہوتی ہے ٹوکن رنگ یا ٹوکن پاسنگ سکیم کیا ہوتی ہے اس کی میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں کہ جیسے اکثر سکولز میں ایسے ہوتا تھا کہ آپ نے اگر کہیں سے کہیں باہر جانا ہے پانی پینے جانا ہے تو آپ کو ایک گیٹ پاس ملتا تھا تو وہ جس کے پاس گیٹ پاس ہوگا وہ ہی باہر جائے گا اور اس طرح اگر کسی دوسرے نے جانا ہے تو وہ ویٹنگ پر لاؤ جاتا تھا اس میں بھی اسی طرح کئی ایک سکیم یوز ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں ٹوکن رنگ ٹوکن رنگ کیا ہوتا ہے وہ بیسکلی ایک سگنل ہوتا ہے الیکٹریک سگنل یہ میں یہاں پہ آپ کو شو کر رہا ہوں کہ فارج آپ پر اس طرح سے وہ سگنل ہے وہ جو سگنل ہے وہ جس سسٹم کے پاس وہ ایک ہی ہوتا ہے پورے نیٹورک میں اور وہ جس سسٹم کے پاس ہوگا وہ ہی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے تو اب وہ اگر اس سسٹم کے پاس ہے تو یہ کمیونیکیٹ یہ والا سسٹم جو ہے یہ میسی سینڈ کر سکتا ہے لیکن جیسے ہی اس نے اپنی کمیونیکیٹ کمپلیٹ کر لینی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے اس نے وہ ٹوکن جو اس کے پاس ہے اس نے اس کو ریلیز کر دینا ہے وہ اس کو ریلیز کر دے گا اب وہ جو ٹوکن ہے وہ کسی دوسرے سسٹم کے لیے اویلیبر ہوگا اب فارج آپ پر وہ اس کو چاہیے تھا اس نے کمیونیکیٹ کرنی ہے تو اس نے وہ لے لیا اب یہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور باقی جو ہیں وہ سارے ویٹ کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو اس کا اس کام کا فائدہ ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک جو ہے وہ سسٹم آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں باقی ویٹ کریں گے اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کے نیٹورک پہ کبھی بھی ٹرافک زیادہ نہیں ہوگی ایٹا ٹائم صرف ایک سسٹم کی ٹرافک ہی چال رہی ہوگی اور نیٹورک جو ہے وہ بیزی ہونے کا خطرہ نہیں ہے مطلب اب اس کی کمیونیکیشن یہی ہے کہ آپ نے ڈیٹا جب بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ کا ڈیٹا اس طرح سے سینڈ ہوگا کہ آپ کمپیوٹر ون ہے فارزمپل یہ تو یہ ٹو کو سینڈ کرے گا ٹو سے وہ ڈیٹا تھری کے پاس آئے گا ڈیریکٹ تھری کے پاس نہیں آئے گا اور تھری کے بعد یہ فور کے پاس جائے گا اگر آپ نے بیجا ہے اگر آپ نے ڈیٹا اس فلو آف میسیج سے ٹو کو بیجا ہے تو وہ سیدھا ٹو کے پاس آجے گا اگر آپ نے میسیج تھری کو بیجنا ہے تو وہ میسیج پہلے ٹو کے پاس جائے گا ٹو سے پھر وہ تھری کے پاس جائے گا اور اگر آپ نے میسیج فور کو بیجا ہے تو وہ پہلے ٹو کے پاس پھر تھری کے پاس اور تھری سے پھر وہ فور کے پاس جائے گا ہاں اس میں ایک question یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے فور کو میسیج بیجنا ہے اور درمیان میں سے ٹو جو ہے وہ اس وقت آپ کا بند ہے اور اگر آپ کا ٹو بند ہے سسٹم یا شاٹ ڈاؤن ہے یا نیٹ ورک پہ نہیں ہے یا کوئی بھی مسئلہ خراب ہے تو پھر ایک چیز یاد رکھیں پھر وان سے فور تا کمیونکیشن نہیں ہو سکتی یہ آگے آپ دیکھیں گے اس کے ڈیس اڈوانٹیج میں کہ آپ کے پاس اس کا ڈیس اڈوانٹیج یہ ہی ہے کہ درمیان میں کوئی بھی سسٹم کام نہیں کر رہا آپ کا نیٹ ورک بریک ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ بنتا کیسے ہے اس میں فلو آف میسیج ہم نے سیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس میں ایک ٹوکن رینگ ہوتا ہے وہ جو ٹوکن رینگ ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک سگنل ہوتا ہے وہ الیکٹرک سگنل جس کے پاس ہوگا وہی کمپیوٹر جو ہے وہ کمیونکیٹ کر سکتا ہے باقی جو ہے وہ ویٹ کریں گے اور اس طرح سے ڈیٹا کلیان نہیں ہوگی ایک ترم ہے ڈیٹا کلیان کلیان کا مطلب ہوتا ہے ٹکرانا تو ڈیٹا کلیان کا مطلب کیا ہوتا ہے جب کبھی کسی نیٹورک پہ بہت زیادہ ٹرافک ہو جائے تو نیٹورک سلو ہو جاتا ہے اس کو ٹیکنیکلی نیٹورک لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا کلیان ہو رہی ہے حالانکہ ڈیٹا فیزیکلی نہیں ٹکرانا رہا ہوتا پس میں لیکن چونکہ زیادہ ڈیٹا ہونے کے وجہ سے سپیڈ سلو ہو گئی ہے تو کہا جاتا ہے ڈیٹا کلیان کافی ہو رہی ہے تو اس میں اگر آپ کو ڈیٹا کلیان سمجھ آگئی ہے تو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ رنگ ٹپالوجی میں ڈیٹا کلیان نہیں ہوتی کیوں کیونکہ جب ایک وقت میں ایک ہی سسٹم کام کرے گا تو کس طرح سے پھر ہوگی ڈیٹا کلیان آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس ٹپالوجی میں بہت زیادہ ڈیٹا کلیان ہوتی ہے کیوں سارے سسٹم ایٹا ٹائم بات کر سکتے ہیں سارے سسٹم ایٹا ٹائم کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اور سارے سسٹمز کا ڈیٹا سارے سسٹمز پر جا رہا ہے جس کے لئے سے بہت زیادہ ڈیٹا کلیان کے چانسیز ہیں ڈیس اڈوانٹیج کیا ہے جی کہ اگر ایک سنگل کیبل کوئی بھی بریک ہو گئی آپ کا پورے کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا پھر اس کا دوسرا یہ ہے کہ اس کو منیج کرنا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیوں منیج کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ اس میں سے کوئی بھی سسٹم ایڈ یا ریموو کرنا چاہیں گے تو آپ کو بڑی پرابلم ہوگی دیکھیں آپ اس میں سے ایک سسٹم ہے وہ ریموو کریں آپ کا لوپ ویسی بریک ہو جائے گا جب آپ کا سرکل بریک ہو گیا تو آپ کی کمیونکیشن جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی تو یہ بس ٹپالوجی سے زیادہ ایکسپینسیو ہے یہ جو آپ کی رینگ ٹپالوجی ہے یہ بس ٹپالوجی سے زیادہ ایکسپینسیو ہے نیکسٹ ہے جی ٹری ٹپالوجی ٹری ٹپالوجی بیسی کلی دو ٹپالوجی کا مکسچر ہے ایک ٹپالوجی بس اور ایک سٹار اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو آپ کو یہاں پر سینٹرل وائر نظر آ رہی ہے یہ جس کو میں ییلو کلر سے شیڈ کرنے کوشش کر رہا ہوں یہ جو ییلو کلر کی وائر نظر آ رہی ہے یہ وہی کنسیپٹ ہے جو بس ٹپالوجی والا ہے اور اگر آپ یہ والا پارٹ دیکھیں جو میں یہاں پر ہائی لیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ صرف اتنے پارٹ کو آپ دیکھیں تو یہ آپ کو سٹارٹ ٹپالوجی نظر آ رہی ہے تو بیسیکلی جو ٹری ٹپالوجی ہے وہ سٹارٹ ٹپالوجی اور بس ٹپالوجی کا آپ کہلیں کمبینیشن ہوتا ہے تو یہ یہ کہاں پر یوز کی جاتی ہے یا کیوں یوز کی جاتی ہے آپ ازیوم کریں ہم نے تین رومز ہیں جن میں نیٹورک اسٹیبلش کرنا ہے تین رومز ہیں یا تین آفیسیز ہیں جن کے سسٹمز کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے آپ ازیوم کر لیں کہ یہ میں تین جو باکس بنا رہا ہوں یہ تین کمرے ہیں ہم نے ان کو کنیکٹ کرنا ہے تو ان کو کنیکٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سینٹرل وائر لیں اس کو ایسے ان کمروں کے باہر بچھائیں اور وہاں سے ایک ایک کنیکشن جو ہے وہ ان تینوں رومز میں لے جائیں آپ ایک کنیکشن تینوں رومز میں لے گئے اب یہاں پہ ان رومز میں آپ ان کے آگے ایک ایک سینٹرل ڈیوائس لگائیں جو آپ بہتی ہے وہ اس کے اندر لگائیں گے اور اس روم کے اندر پھر آپ کے اب جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں وہ تمام کے تمام کمپیوٹر آپ اس ہب کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کر دیں گے جب آپ یہ تمام سسٹم اس ہب کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ تمام سسٹم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائیں گے جو کمیونکیشن روم کے اندر ہونی ہے وہ ہب کے ذریعے ہو جائے گی اور اگر ایک یہ سمجھ لیں یہ روم نمبر آفس نمبر وان ہے یہ آفس نمبر ٹو ہے اور اگر آفیس ون اور ٹو کے سسٹمز کے درمیان کوئی کمیونکیشن ہونی ہے تو وہ کمیونکیشن بھی اسی راستے سے ہی ہو جائے گی وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ یہاں سے ہوتا ہوا یہ روم نمبر ٹو میں آکے یہاں پہ شیئر ہو جائے گا تو ٹریٹ پالو جی جو ہے وہ بیسکلی اس طرح سے کام کرتی ہے اور اس کا یہ استعمال جو ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی جی ٹریٹ پالو جی اب ہم اس کے جو ہے وہ ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں ایڈوانٹیج کے ہیں کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ وائرنگ فار انڈویجول سیگمنٹس مطلب کیا ہے کہ ہر کمیونکی کی اپنی ایک وائرنگ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک وائرنگ جو ہے وہ اپنی ہوئی ہوتی ہے وہ جو آپ کو پتا ہے سٹارٹ ٹپالوجی میں ہوتا ہے سپورٹیڈ بائی مینی ہارڈوئر اور سافوئر پرڈیوسرز اس کو بہت زیادہ ہارڈوئر سافوئر جو ہے نا اس میں آپ کہلیں کہ یوز ہوتے ہیں جو کہ جس سے اس کی جو ایفیشنسی یا ورکنگ کپیسٹی ہے وہ انکریز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اور اس کے بعد ڈیس ایڈوانٹیجز کے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے سب سے پہلے کیا ہے کہ وائرنگ اور پھر اس کے بعد کنفیگریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہوتی ہے تو ایک چیز یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ جو ٹپالوجیز ہیں ان میں جیسے ٹری ٹپالوجی ہیں جو ہم نے ٹپالوجیز پڑھی ہیں اس میں پرائیوٹ میسیج نہیں جا سکتا پرائیوٹ میسیج جانے کے لیے جو ٹپالوجی ہے وہ ابھی آئے گی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق ٹپالوجی چوز کرنی ہے تو اگر آپ نے اپنی ٹپالوجی جو ہے وہ ایسی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنا ڈیٹا پرائیوٹ رکھیں تو پھر ڈیفنیٹلی آپ ٹپالوجیز وہ یوز کریں گے جس میں پرائیویسی رہتی ہے اور وہ نیکسٹ آنے لگی ہے تو اس کا یہ ہے کہ وائرنگ کنفیگریشن جو ہے اس کی بہت ڈیفیکلٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اتنے کمپیوٹرز کہاں کہاں سے جو ہے وہ کیبلز جائیں گی سٹارٹ ٹپالوجیز کا جو اپنا نیٹورک ہے وہی بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے تو پھر وہ باہر جائے گا سارا ہے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو مینج کرنا اور پھر سینٹرل جو کیبل ہے اگر آپ کی وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تو آپ کا پورے کا پورا نیٹورک جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اور اور لینٹھ آف ایس سیکشن 35 نیز لیمٹیڈ ڈبائی ٹائپ آف ویرنگ Youeose اور پھر یہ کہ جہو وائر آپ useu کر ریاین ہیں لو میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس option ہے کہ آپ الگ الگ מכ cu acabarوں میں wires کے ساتھ سکو کنیکٹ کرو رہے اور پھر اس کو main wires سے connect کریں تو یہ جو الگ الگ کمروں میں آپ نے اس کو کرنا ہے سیکشن میں الگ الگ segments بنانے ہیں تو یہ depend کرتا ہے کہ یہ کتنے segments بن سکتے ہیں نشیف کرتا ہے کہ آپ کیبل latitude کون سی youes کر سکتے ہیں جیسے یہ twisted pair cable جو کار میں ہم عام انٹرنیٹ کے لئے یوز کرتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے blue color میں yellow color میں white color میں نظر آتی ہے اس کی capacity ہوتی ہے 100 meter 100 meter سے بعد اس کا جو ہے وہ اس کی speed جو ہے وہ کام ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بہرحال فیلال اس کو اتنا ہی آپ دیکھیں کہ جو wiring آپ یوز کر رہے ہیں اس پہ بڑا depend کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے network کا size کتنا بڑا ہو سکتا ہے next strategy mesh topology یہ وہ topology ہے جس میں آپ privacy اگر رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ رکھیں گے کیونکہ اس میں ہر computer ہر دوسرے computer سے directly connected ہوتا ہے مطلب ہر computer سے اس کا direct connection ہوتا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ system اس سے connected ہے یہ system ادھر سے اس سے connected ہے یہ system ادھر سے اس سے connected ہے اور یہ system ادھر اس سے connected ہے مطلب یہ کہ اس سے connected ہے ہر system ہر system سے connected ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو shape بن رہی ہے topology کی وہ کچھ اس طرح سے بنتی ہے تو لیکن اس کو کچھ students جو ہیں وہ star کے ساتھ جو ہے وہ confuse کر دیتے ہیں کہ شاید یہ start topology ہے جب paper میں پوچھا جاتا ہے تو یہ mesh topology ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس system یہ تو 5 Skype جو ہے and the other functions 4 تو کیا ہوگا کہ 4 system کو آپ اس طرح سے connect کریں سمدھر 3thm آپ adoptory debating تین تین کا مطلب کیا ہے ہر system ہر دوسرے system ستم سے directly connected ہوگا اگر آپ کے پاس 4st system بھی کوئی ایک وڈے Где آپ کو اس سے connected کریں گے وہ ستم آپ اس سے بھی connect کریں گے اس سے بھی connect اس طرح سے ہوتا ہے ہر system ہر ستم سے directly connected ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ڈیس اڈوانٹیج یہ ہے اڈوانٹیج تو یہ ہے کہ پرائیویسی آپ کی مینٹین رہتی ہے لیکن ڈیس اڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو ہارڈویر بڑا ریکوائر ہوتا ہے کیونکہ ایک سسٹم میں ایک کیبل لگانے کی جگہ ہوتی ہے مطلب اس میں نیٹورک کا جو کارڈ ہوتا ہے جہاں پہ نیٹ کی کیبل لگنی ہے وہ ایک ہوتی ہے تو آپ کا جو یہ ہوتا ہے جب اس میں دیکھیں تین وائرز نکر رہی ہیں یہاں پہ اس سسٹم سے تھری وائرز نکر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر آپ کو پھر تھری نیٹورک آرڈ چاہیے اگر اس جو ڈائیگرام پہلے بنی ہوئی تھی اس میں آپ دیکھیں تو ہر ایک سے چار چار وائر نکر رہی ہیں تو ہر سسٹم کو چار نیٹورک آرڈ جو ہیں وہ ریکوائر ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ کام کرتا ہے تو بہرحال یہ تھی میچ ٹپالوجی اس کا ایڈوانٹیج ایک یہ ہے کہ یہ نیٹورک کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوگا یہ نیٹورک کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوگا اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ دیکھیں اس نے جس کو ڈیٹا سینڈ کرنا ہے بارز نکر یہ سسٹم نمبر 1 ہے یہ سسٹم نمبر 3 ہے ٹھیک ہے تو سسٹم نمبر 1 نے سسٹم نمبر 3 کو اگر ڈیٹا سینڈ کرنا ہے تو اس کے لئے کوئی پرابلم نہیں سینڈ کرنے کی میں اس کو اگر آپ کو کلیر کر کے دوبارہ بتاؤں کہ اگر اس سسٹم نے اس سسٹم کو ڈیٹا سینڈ کرنا ہے تو اسے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی کیوں اگر پار دمپل یہ لائن جو ہے ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ تھری کے ساتھ جو اس کا کنیکشن ہے یہ بریک ہو گیا تو وہ ڈیٹا ادھر سے سینڈ کر لے گا اس کے پاس آلٹرنیٹیو روٹس ہیں وہ ڈیٹا ادھر سے بھی سینڈ کر لے گا ٹھیک ہے اور اور ڈیریکٹ بھی سینڈ کرے گا تو اس کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کا جو نیٹورک ہے وہ جتنا مرضی بیزی ہو آپ کے سارے سسٹم ایٹا ٹائم کمیونیکیٹ کریں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہر ایک کے پاس تو اپنی لائن ہے اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے ایسے کرے گا اس نے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو ایسے کرے گا اس نے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو ایسے کرے گا ہر ایک کی اپنی اپنی جو ہے وہ لائن ہے تو اس لیے وہ کر سکتا ہے لیکن ڈیس ایڈوانٹیج کیا ہے یہ ایکسپینسیو بہت ہے کیونکہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ کیبلز بھی ریکوائر ہوتی ہیں اور بہت زیادہ نیٹورک کارڈ بھی ریکوائر ہوں گے اس کو مینج کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے نیا سسٹم ایڈ کرنا اور بھی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے آپ نیا سسٹم ایڈ کریں گے یہاں پہ فارجمبل میں ازیون کر لیں کہ ہم یہاں پہ ایک سسٹم ایڈ کر رہے ہیں تو آپ اس سسٹم کو اس سے بھی کنیکٹ کریں گے اس کو اس سے بھی کنیکٹ کریں گے اس کو اس در بھی کنیکٹ کریں گے اس کو اس سے بھی کنیکٹ کریں گے تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ کمپلیکٹیڈ ہو جائے گا اور اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ جہاں پہ سسٹم وہاں بھی اس کو یوز نہیں کرتے تین چار پانچ کمپیوٹرز ہوں تو اس کو یوز کر لیا جاتا ہے اس سے زیادہ میں اس کو یوز نہیں کر سکتے فائنل ہے ہائیبرٹ ٹپالوجی یہ بیسیکلی کوئی ٹپالوجی نہیں ہے یہ جسٹ ایک ٹائپ یہ ہے کہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ نیٹورک میں ایسے اس کا سٹرکچر بناتے ہیں کہ اس میں کہیں پہ رنگ بھی بان رہا ہوتا ہے کہیں پہ بس والا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے کہیں پہ آپ دیکھیں تو سٹارٹ ٹپالوجی والا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں پہ آپ دیکھیں تو ٹریٹ ٹپالوجی والا کام بھی ہو رہا تھا مطلب مکسچر ہو رہا تھا اور یہ کب ہوتا ہے یا کیوں ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہو جو کہ مطلب جہاں پہ آپ کی ریکوائرمنٹ ایسی ہو مطلب ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ آپ کے تین چار سسٹم ایسے ہوں کہ جہاں پہ آپ ان کو سکیور رکھنا چاہتے ہیں پرائیوٹ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے پھر آپ وہاں پہ ہو سکتا ہے میچ ٹپالوجی بھی ساتھ یوز کر لیں جیسے وہ ایسے بنے گی سارے سسٹمز کو آپس میں کنیکٹ کر کے وہ ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیڈ کیا ہے ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پھر آپ اس کو کرتے ہیں تو بہرحال یہ ہائیبرڈ جو ہے یہ بسکلی ایک جسٹ اگزامپل کا طور پہ یہاں پہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے تو یہ آپ کا ٹاپک تھا جی آج کا نیٹروک ٹپالوجی 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 موسیقی